یہ کہانی ایک لڑکی جولیا کی ہے جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ جنگل کو ایکسپلور کرنے آئی تھی لیکن ہیلیکاپٹر میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے وہ کریش ہو جاتا ہے جولیا کے سب ہی پارٹنرز کے پاتھ پیراشوٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ زمین پر لینڈ کر جاتا لیکن یہ جگہ خطروں سے خالی نہ تھی یہاں ڈائنس سورس رہتے تھے جی ہاں ڈائنس سورس یہاں جولیا اور اس کے ساتھی ڈائنس سورس سے لڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں وہ لوگ ڈٹ کر جائنس سورس کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن ڈائنس سورس بہت ہی زیادہ طاقتور تھے جولیا اور اس کے ساتھی ڈائنس سورس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں ان میں سے جولیا کے کچھ ساتھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جولیا اور اس کے باقی ساتھی اپنی جان بچانے کے لیے ایک گفاہ کی طرف بھاگتے ہیں جولیا کے کچھ ساتھی ابھی بھی ڈائنس سورس سے لڑے ہوتے ہیں وہ پوری بہادری کے ساتھ ڈائنس سورس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ اس جنگ میں مارے جاتے ہیں جولیا اور اس کے ساتھی گفاہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جولیا کو وہاں سے ایک انڈا ملتا ہے وہ انڈا ایک ڈائنس سورس کا تھا جس میں سے ایک چھوٹا سا ڈائنس سورس کا بچہ نکلتا ہے جولیا اس ڈائنس سورس کے بچے کو بہت پیار دیتی ہے اور وہ اس کو اپنی ماں کی طرح پالتی ہے وہ ڈائنس سورس کا بچہ اس سے بہت پیار کرنے لگتا ہے اور جولیا بھی اب ڈائنس سورس کے بچے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتی ہے وہ دونوں اکٹھے جولیا اس کا نام کیاوین رکھتی ہے جولیا کیون کو بہت اچھی طرح ٹرین کرتی ہے کیون ہر وقت جولیا کی مدد کرتا ہے اگر کوئی بھی جولیا پر حملہ کرنا چاہے تو کیون اس کے ساتھ لڑ پھرتا ہے کیون اور جولیا کی دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے لیکن یہ بات جنگل میں باقی ڈائنسورس کو پتہ چل چکی تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان ڈائنسورس کے ساتھ دوستی کرے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جولیا اس کے پارٹنرس اور ڈائنسورس کو ختم کر جانیں گے یعنی کیلوین کو بھی یہ بات جولیا کیلوین اور اس کے پارٹنرس کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ لڑائی کے لیے تیار رہتے ہیں جولیا کیلوین کو جنگ کے لیے تیار کرتی ہے جولیا کیلوین اور پارٹنرس یہ سب جنگ کے لیے تیار ہو کر جنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بہت پوری جنگ ہوتی ہے جولیا کے کئی پارٹنرز مارے جاتے ہیں جولیا اور کیون کو بھی بہت چوٹے آتی ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں آرتے اور ڈائنسورس سے لڑتے رہتے ہیں کیون کئی ڈائنسورس کو مار گراتا ہے آرمی کی ٹیم بھی جولیا کی بہت مدد کرتی ہے لیکن جولیا اب کیون کو کھونا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ کیون کو کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو جولیا کیون کو ایک رسی سے باند کر اس کو ہیلیکوپٹر کے ساتھ باند دیتی ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے اب تمام ڈائنسور ختم ہو چکے تھے لیکن پیچھے سے اور ڈائنسورس ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ جلدی سے ہیلیکوپٹر کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تمام ڈائنسور ان کا پیچھا کرے ہوتے ہیں ڈائنسورس کی بڑی تدات ختم ہو چکی تھی یہ دیکھ کر جولیا کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بارکنی ڈائنسورس بھی کسی وجہ سے مر جائیں اور جولیا کیلون اس کے ساتھ ہی خوشی فشی گھر کو